وہ صحیح الاسنات لفظ ہے یا صحیح الاسنات ایک منٹ بات بھی پوری ہو جانے لیے صحیح الاسنات باقاعدہ ریکارڈ ہے اور اس کو آپ صحیح الاسنات پڑھیں یا صحیح الاسنات دونوں صورتوں میں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خود ہمارے پاس لکھ کر کے بھیجا ہے کہ جو حدیث معتبر ہوگی وہ سند والی ہوگی تو آپ نے خود ہمارے پاس لکھ کر کے بھیجا ہے کہ سند ضروری ہے حدیث کو ماننے کے لئے اگر حدیث کو ماننے کے لئے سند ضروری ہے تو کیا آپ کو ماننے کے لئے سند کی ضرورت نہیں ہے آپ نے خود یہ لکھ کر کے بھیجا ہے اور اس میں لکھا ہوا یہ میری تحریر نہیں ہے تو آپ حدیث رسول کے لئے تو سند چاہیں اور ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لئے سند کا مطالبہ نہ کریں آپ خود لکھ رہے ہیں کہ ہم حضور کی حدیث وہی مانیں گے جس میں سند ہوگی تو الحمدللہ میں علم والا ہوں میں بھی اسی سے مناظرہ کروں گا جس کے پاس سند ہوگی اس لیے کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی حدیث بغیر سند کے محتبر نہیں تو میرے نزدیک کوئی مناظر بغیر اپنی علمی لیاقت کو بتاہ ہوئے محتبر نہیں ہو سکتا اور آپ نے جو عبارت پڑھی ہے آپ کتبِ حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے مناظرے کی کتابیں دیکھ لیجئے اصولِ حدیث کی کتاب دیکھ لیجئے آپ نے جو پڑھا ہے شاید کوئی آپ کی حمایت میں نہ ملے خود آپ کے بغل میں مسوائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس مسئلے میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتے اسی لیے میں نے کہا کہ مناظرہ کرنے کے لئے عالم ہونا چاہیے ہم کسی بے علم سے مناظرہ کرنے کے لئے تو نہیں آئے ہیں اور رہی بات یہ کہ آپ جاہل کہہ رہے ہیں میں الحمدللہ قوتِ حافظہ صحیح رکھتا ہوں میں نے آپ کو جاہل نہیں کہا ہے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اگر اس کا ترجمہ کرنا یہ بے عدبی ہے تو آپ بے عدبی کا الزام میرے اوپر نہیں لگا رہے ہیں قرآن پر لگا رہے ہیں اور آپ نے کتنی بڑی بات یہ کہہ دی کہ یہ بے عدبی کر رہے ہیں میں قرآن پڑھ کر کے سناوں قرآن نے فرمایا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ سَلَامًا تو کیا قرآن نے جاہل کہہ کر کے لوگوں کی بے عدبی کی ہے اگر ہم نے بے عدبی کی تو یہ بے عدبی قرآن نے پہلے کی ہے پہلے اس کا آپ جواب دے جئے کہ کیا قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے بتانا اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنانا بے عدبی ہے اور پھر آپ نے اسے جو غلط پڑھا تو غلط پڑھنے کی بنیاد پر کیا آپ نے عیم محدثین کی طرف ایک غلط بات کی نسبت نہیں کی پھر دیسری بات یہ ہے کہ جب آپ صحیح حدیث کے لیے سند چاہتے ہیں تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں حدیث میں فرمایا کہ میری وہی حدیث ماننا جس کی تمہارے پاس سند ہوگی وہ حدیث بتائیے جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ میری کوئی حدیث بغیر سند کے مت ماننا اگر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو آخر محدثین نے یہ شرط کیوں لگائی اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے قرآن کی بھی مخالفت کی اور حدیث کی بھی مخالفت کی اور اگر آپ کے نزدیک قرآن کی اور حدیث کی مخالفت کرنے والے یہ محدثین ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کو کہنے دیجئے کہ سامنے والا مخالف ہو سکتا ہے قرآن حدیث کا مگر امام بخاری امام زہبی علامہ حجر ابن حجر اسقلانی جیسی شخصیتیں غلط نہیں اس لیے انہوں نے جو شرط لگائی ہے اور آپ نے ہم کو لکھ کر کے دیا ہے یہ خود اس بات کا اظہار ہے کہ علمی گفتگو کے لیے سنک درکار ہے یمبغی کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ مناسب کے معنی میں ہو ٹھیک ہے لیکن یمبغی کا معنی صرف مناسب ہی نہیں آتا ہے صاحبِ رد المختار خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سادات کرام سے ہیں الحمدللہ ہم سادات کا جو احترام کرتے ہیں ہماری مجلسوں میں آ کر کے بیٹھئے تو معلوم ہوگا میرے آلہ حضرت نے فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میرے سرکاروں کے یہ سرکاروں سے کس کو مراد لیا ساداتِ مارہرا ساداتِ بلگرام ساداتِ کالپی ہم لوگ الحمدللہ ان کا احترام دل و جان سے کرتے ہیں یہ تاپک نہیں ہے لیکن علامہ ابن عابدین جو سادات میں سے ہیں انہوں نے تحریر فرمایا کہ یمبغی کا معنی صرف یستحبو نہیں ہوتا ہے اس کا معنی یجبو بھی آتا ہے یجبو کا معنی ہوتا ہے ضروری ہے تو وہ بھی معنی ہو سکتا ہے اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے بہرحال میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس سند نہیں مسترد عالم نہیں تو اب مجھے آپ سے جبریہ مطالبے پر کوئی اسرار نہیں ہے آپ نے مجھ سے کہا آپ نے سند نہیں دی الحمدللہ میری سند خود یہ مفتی شہداد صاحب ہیں اس لیے کہ یہ میرے شاگرد ہیں آپ کے بنگلور میں کرناٹک میں آپ کے رامپور میں آپ کے مراد آباد میں آپ کے آسام میں کیرلا میں کشمیر میں افریقہ میں امریکہ میں میرے ہزاروں شاگرد میری سند ہیں جو کتاب و سندت کی روشنی میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ آئیے اور آپ بھی آئیے یہ مزید اتمنان کے لیے دار العلم علیمیہ جمدہ شاہی جو مبلغ اسلام علامہ عبد العالم میرٹی نور اللہ مرقدہو کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور آپ نے مدینہ منورہ سے خط لکھ کر کے بھیجا تھا کہ تم لوگ مدرسہ قائم کرو میں گمبدے خضرہ کے شائعے میں دعائے نیم شبی کر رہا ہوں اس ادارے میں الحمدللہ میں نے پڑھا اور سن انیس سو نوے میں فارغ ہوا اور اس وقت سے آج تک حدیث تفسیر فقہ وصول فقہ مناظرہ وصول مناظرہ اصول حدیث اصول فقہ کی کتابیں منطق و فلسفہ کی کتابیں پڑھاتا آ رہا ہوں اس زمانے سے لے کر کے آج تک یہ میری سندیں یہ سب پڑھے ہوئے علماء ہیں جو مستند ہیں اور یہ خود اپنی جگہ پر ایک لائبریری ہے میری یہ سند ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی فوٹو اگر لینا چاہیں تو فوٹو بھی لے سکتے ہیں ہاں البتہ میں اپنی سند خود پڑھ کر کے سناوں تو آپ لوگوں کو زیادہ اتمنان ہوگا اور ساتھی مطابع کروں گا کہ قاری صاحب حافظ ہی کی جو سند ہے صحیح ڈھنگ سے پڑھ کر کے سنا دیں تو حفظ کی جو سند ہے کم از کم وہی وہ پڑھ کر کے سنا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں وہ عربی سند کو جو حاصل کیا ہے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں میں اپنی اپنی بکتبو قطع کی نا یعنی بہنس بذکر نہیں ہو رہی ہے عالمیت کی تو پہت دلائی تھی اس پر انسان کرنا اسی پر بات چل رہی ہے آپ اس پر دائے بھائیں نہیں بلکل دیں آپ سے ایک ہی مدازوہ ہوا ہے اور آپ نے اور ہم سب نے مشترکت اور اوپر یہ شک رکھی ہے کہ عالمانہ غضبو ہوگی اور عالمانہ آپ جانتے ہیں جب ایسے صورت میں انتصار اور برسوط کا مقبو پایا جا رہا ہے تو پھر علم اور عالم دونوں ہونا ضروری ہے اور یہ ہماری پہلی شرط ہے اور متفقہ طور پر یہ بات آپ کے پاس پہنچ چکی ہے اس لیے ہم موضوع سے بلکل نیتے ہیں ہمارا یہ نہیں کہنا آئے کہ مناظرہ کرنے کے لیے سامنے والا عالم ہونا چاہیے لیکن آپ حضرات کچھ اس طرح کی گستگو کر رہے ہیں جو موضوع سے رکھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ وقت بر وقت ہم اس کا تاریم بھی کریں اور غیر محذب الفاظ ہمارے متقلم نے ایک لفظ بھی نہیں بولائے کہ بھاگنے نہیں دوں گا الحمدللہ رب العالمین ہم اہل حق ہیں اہل سنت والجماعت ہیں بھاگنا ہمارا کامی نہیں ہے ہم ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں قادر صاحب امروحہ کے رہنے والے ہیں میں جس تک رامبول کا رہنے والا ہوں الحمدللہ رب العالمین تو وہی کہہ رہا ہوں نا میں رامبول کی رہا ہوں پہنچ میک بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس سنات کی جگہ سنات پڑھ دیا غلط پڑھا ہے تو یہ پڑھنے کی غلطی سب سے پہلے مفتی صاحب نے کیے ہماری سرد میں یہ لکھا ہوا ہے عربی جو عربی پڑھنے والے ہیں وہ انگلیش پڑھنے والے ہیں وہ اس کا فوٹو لے لیں انہوں نے کیا کہا تھا اردو کا ڈپلومہ کیا ہے تو اس میں کیا لکھا ہے عربی تو پہلی غلطی مفتی صاحب کی ہے یہ سند موجود ہے اور ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے تو اگر بتقاضہ بشریت سبقت لسانی میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا مواخضہ نہیں ہوتا ہے تو پہلی غلطی تو مفتی صاحب نے کی دوسری غلطی ہم سے ہو گئی ایک غلطی ان سے ہو گئی تو چلو ایک ہم سے ہو گئی بات تو برابر ہو گئی دوسری بات اگر رہی بات عربی عبارت پڑھنے کی تو یہ میرے ہاتھ میں ہے آپ اس پہ اعراب لگا دیں میں آپ کی عبارت پڑھ دوں چھوٹا سا جملہ ہے بش اس پہ آپ اعراب لگا دیں ہے اجازت آپ بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ کتاب لے جاؤ پڑھ دوں یہ چھوٹا سا جملہ ہے تو آپ اس پہ اعراب لگا دیں میں ابھی عبارت پڑھ دیتا ہوں پوری بات وہ کر لیں لیکن ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھئے دلائل ہمارے پاس بھی ہیں اور الحمدللہ ایک سوال کے دو دو جواب ہیں اور دس دس دلائل ہیں لیکن یہ بحث جو ہے نا اپنے اصل موضوع پر نہیں آ رہی ہے ہم لوگ آئے تھے شرائط مناظرہ تے کرنے کے لئے مفتی صاحب بار بار سنت مانگے جا رہے ہیں ہم نے سنت بھی دکھا دی بھئی آپ کہہ رہے ہو کہ میں عالم کے سامنے مقابلہ کروں مناظرہ کو کیونکہ آپ میں آپ کو عالم نظر نہیں آ رہا ابھی تو دلائل کے میدان میں آو ذرا قرآن کے میدان میں آو حدیث کے میدان میں آو یہ خالی یہ تو سب تعلنے والی باتیں ہیں بھئی اگر ہم تمہارے سوال کا جواب نہ دے سکے یا اپنے موقع پر دلائل پیش نہ کر سکے تو ہماری غلطی تب تو ہم عالم نہیں ہیں اور اگر آپ کے سوالوں کے جواب دے دیئے تو ہم عالم ہیں یہ غلطی مفتی صاحب کی آپ دکھا دیجئے گا سند میں انہوں نے اردو کا ڈپلومہ کا اس میں عربی ہے تو سب تعلیشہ نہیں ہو جاتی ہم سے ہو گئی تو کیا ہوا لیجے مفتی صاحب ابھی ہمارے قائم باتیں جی مدیان مفتی صاحب ہم نے ازائش تلدہ کی غطو کو سنجیرہ رکھا جائے اور جذباتی نمان ہے اس لئے کی جذبات میں وہ دوسری طرح ہو جاتا ہے اور جو مخصور ہوتا ہے شکر پزر پزر جائے جاتا ہے تو وہ کیسا ہم سے مدیانیش کی جذبات وہ بڑھتا رہا ہے اور جو سند کے تعلیم سے فرمائے صحیح الاسنات کے بجائے وہ اسنات کہیں دیا وہ ایک رسول اللہ کا جھوٹ پاننا یہ ایک عامل صحیح الاسنات یا اسنات کہنے میں عطا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گرش چیز کی مذبت نہیں کی گئی ری بات کا مفتی صاحب جو یہاں پر سند کا ذکرہ ہے وہ سند کے کیا مدلگ یہ سند جو مدلسوں سے دی جاتی ہے یہ سند تو دوسری ہے سند کیا ہے حرمات کا سنسل پیر یہ ایک حدیث پاک کس سے مر ہی گرش پہ کس نے کس سے روایت کیا تو یہ بیچ میں چین ہوتی ہے جو ایک سنسل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سند تو کیا وہ جو سند ہے بہرین ہی اسی سند کی مانم ہے ہاں وہ سند کیا ہے اس سنسل کے نام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائے آتا ہے اس کے ذریعے کی انہوں نے ان سے سنا 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 تو اب کیا وہ بیچ میں ہیں کیا ان میں سے ہر رویت کے لئے سمجھ ضروری کہ تمہیں کہا چلیے آپ سے سے دکھائیں اس میں کیا ہے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو آگے برحام نے کہا تھا کہ اس سے صرف ایک حدیث یاد ایک حدیث یاد ہے پرنایا بل لگو انی وڑا آئے کہ تم پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات تم تک ہو جو بھی ان کی بات پہنچا دو تو اگر کسی کے پاس ایک حدیث یاد ہے رسول ہے وہ بھی کیا ہے آگے منتقیر کر سکتا ہے اب اس کو روایت کرنے والوں میں وہ بھی آ گیا تو کوئی تمہیں کہ ہر راگی سے سنا طلب کی جائے کہ جب آپ سنا پیش کرو پیش کرو تب ہم آپ کی اس بات کو مانیں گے ہاں عدالت یہ جید ضروری ہے لیکن اس طریقے کی سند دھانا نہیں ضروری ہے اور ابھی میں نے آج کیا تھا کہ مناسلہ رشیدیہ یہ چار سو پرس پرانا اس سے پہلے کیا نامیں اس طریقے کی سندوں پر نہیں مطالبہ ہو سکتا ٹی کے مقصدہ کہنا ہے ہم اس لیے مانتے ہیں تاکہ ہمیں کہ علم میں ہمپردہ ہونے کا یقین ہو جائے تو بالکل من قلل حجوب جو ہے علم میں ہمپردہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے من قلل حجوب ہر جہن سے مساوا کا تہاں تو ہو ہی نہیں سکتا کی کہ زندہ آپ کو علم ہے اتنا ان کو علم ہے کسی کو کسی چیز کے بارے بھی علم ہے کسی کو چیز ہے کہیں کہ کوئی کسی سے بات کر رہے کسی موجہ کو اس کسی سے کم ہے تو تھوڑا دخوا تو رہ جائے گا تو میری مزارش جب ان چیزوں کو نظر انداز کیا جائے جو اور اصلے مقصد ہے چنانیتی مناظرہ پر آئے جائے اور مہتر سام آپ کو اپنے خامت کافی بھولند ہے میں سے بہت سوں کہ آپ جذباتی بات میں نہ کریں کہ آپ نے فرمایا بھیق خاملے جا کے ہو تو اب میں ہی جا کے اقزام دے تو کوئی مانسی بھاسیت کر لینا بھیق مانگنا ہے تو یہ کیانا ہے میں بڑی مانسی سے آز کر دوں گا کہ یہ بھیق شاید آپ نے بھی کئی مانگی ہو اس لیے کہ آج جو مدرسے جو ایڈرڈ ہیں گورنگیر جن کے جہاں پر تمہارے دیتی ہیں تو اس کے لیے مداری سے کیا ہے مانسی نہیں کافی بلکہ اس کے لیے جو آرمی بھاسی جو لپنو بھوڑے ہیں اس سے اقلام دینا ہوتا ہے پھر گورنگیر سے وہاں بھی صدق دے نہیں ہوتی ہے تو بھی تو ہر کوئی مانگتا ہے تو آگر موک کہ آپ نے کہیں کیوں کی مانگا ہے تو ہم میں مانگت کرتا ہوں مانگت کرتا ہوں میں مختصر جلازہ نہیں کرنا چاہتا بائی صدق آپ کے دل دھو خان نہیں چاہتا پڑے مانگت سے کہ یہ ہے کہ آپ نے کیا ہوگا اور مانسیر کو بہتا رہا حاصل اس لیے کہ آپ ایڈرڈی بھی مدرسے میں یہاں سیدنا انجام دیکھ رہیں